بارک کاؤنسل میں جو الیکشن ہوئی ہے کل اس میں جو منتخب انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو پینل آیا ہے میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور عملی اقدام ہے قدم ہے کہ جس ادارے کی وجہ سے ہمارے سے سوالات ہوتے تھے کہ جناب آپ یہ کام غلط کرنے جا رہے ہیں تو جناب علی وہ کل ہی الیکشن ہوا ہے ابھی تو وہ شاہی بھی نہیں خوشک ہوئی اس کاغذوں سے چھویسویں ترمیم کی اس الیکشن میں آپ کو بدترین شکست ہوئی ہے اس سوچ کو جو اس ملک کے محکوم عوام کی حمایت میں منظور ہونے والی ترامیم کی مخالفت کر رہے ہیں مخالفت زبانی کر رہے ہیں ٹاک شورد میں کر رہے ہیں میں نے کہا ہم نے موقع دیا کہ آپ سیاسی بنیں آج میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ووٹ پڑے اس چھویسویں آئینی ترمیم جب منظور ہونے جاری تھی آپ کا دوائے کہ ہمارے پاس اسی لوگ ہیں چلو میں کہتا ہوں آپ کے پاس پچاس لوگ ہیں کتنے اپورٹ میں ووٹ آئے علمیہ ہے اس وقت کی سیاست کا اور آنے والے دور میں جب چھویسویں ترمیم پر تبترے ہوں گے تو پارلیمنٹ کے اور سیاست کے طالب علم کہیں گے کہ یہ تو بڑی مقبول ترمیم تھی ہمارے میں تو اتنے ووٹ آئے مخالفت میں چار ووٹ آئے مخالفت میں بارہ ووٹ آئے مطلب آپ کیا وجود تو ہے پارلیمنٹ کے باہر مخالفت کر رہے ہیں آپ اچھا ہوتا کہ اس ترمیم کے اگینسٹ میں آپ کے اسی ووٹ ہوتے وہ تاریخ کا حصہ ہوتا ریکارڈ کا حصہ ہوتا کہ جی ہم نے تو مخالفت کی اسی ووٹ دیئے جو ہمارے میں طاقت تھی ہم نے اسی ووٹ دیئے وہاں پر تو شرمند گئی ہے آپ کو پارلیمنٹ کی دیواروں کے سامنے تو آپ شرمندہ ہیں بہر آپ بلکل سلطان رائی بنے بٹھے تو یہ بڑا علمیہ تھا ملک کی سیاست کا کہ سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں جب یہ ترمیم منظور کی جا رہی تھی مخالفت میں ووٹ نہیں آئے مخالف جمعہ موجود ہے تو یہ قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے یہ سیاسی کارپن ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پوزیشن میں ووٹ کیوں نہیں پڑے آپ کی بڑی مہربانی دیکھیں پہلی بات تو اب تک کوئی میچور ڈسکیشن نہیں ہے ستاسویں ترمیم کے بعد مگر جب سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن میں ایک سے لے کے چھبیس ترمیم تک ہم آ گئے تو اس میں کوئی اواکت نہیں ہے کوئی ایسا قطگن نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ آئندہ بھی آئین میں ترمیم نہ کرے اسیمبلی موجود ہے اسیمبلی میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور اس ملک کے عوام جمہور جمہوری اداروں فرنمنٹل رائٹس کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ترمیم کرنے کی تو چھویسویں ستائیسویں اٹھائیسویں انتیسویں تیسویں امنٹمنٹ آ سکتی ہے فرنمنٹ کو اپنے کام سے کوئی روک نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ عرباب بات یہ ہے کہ یہ تو مینگل صاحب بتا سکتے ہیں کہ زبردستی کاؤں ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ سنا ہے مینگل صاحب کے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کیٹیکورکلی کلیر تھی کہ یہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے اور وہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اپنے فیصلہ انہوں نے سنایا ہے یہ مینگل صاحب کو بتانا چاہیے کہ عرباب صاحب نے کتنا ظلم کیا ان کے ساتھ دیکھو پہلی بات تو مولانا کی جہادہ کا آپ نے بات کی کہ یہ میڈیا کی ریپورٹنگ والی بات کو اگر میں کوٹ کروں کہ ان کو یہ تھا کہ آئینی جو عدالت برابری سراسری جو سلوگن تھا چیرمن صاحب کا اسان گرہوں تھا ایتری عدل انصاف اجیدری تو وہ عدل اور انصاف کے لیے جو ترامیم آئینی عدالت کے نام سے تھی وہ آئینی بینچ میں کنورڈ ہو گئی اور چیرمن صاحب نے اس بات کو مانا اس پہ اعتراضات مختلف پولٹیکل پارٹیز کر رہی تھی پی ٹی آئی کے بھی بیانات آپ کے سامنے تھے تو مولانا صاحب نے وہ بات رکھی اور بلاول صاحب نے انہا نہیں کی کہ جی وہ پارٹی خود بات کرے انہوں نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ کہیں سے مسعودہ آ جائے گا تو مسعودہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گا پولٹیکل لیڈرشپ سے آئے گا اس میں اگر حکومت ضروری سمجھے گی کہ ستائیسویں ترمیم آئے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن نہیں ہوتا سیاست کے اندر وہ کل بھی وہ ہمیں دے سکتے ہیں ایک مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں ایک سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں جس نے بھی مسعودہ یا کوئی امیٹمنٹ کرنا چاہی اور ہماری لیڈرشپ سے اگر انہوں نے بات کی تو وہ اس وقت کی بات ہوگی کہ وہ ستائیسویں ترمیم کن مقاصد کے لائی جاتی ہے وہ پہلے ہمیں کنوینس کریں گے اس کے بعد نیگوسیشن ہوگی اور اگر ہم مطمئن ہوئے تو ضرور کریں گے بندیادی دور پہ عوام کے مدار بغضور اور عوام بغضور اور عوام بغضور اور رسالی سو پرام کرتی ہے آپ کی اس وقت میں ایک شخص کے ساتھ آج کلے جن تک ہمیں کاروائی ہو رہی ہے مشکل سکتے ہیں ایک رمانے میں آپ کی پارٹی میں ایک مہین کے بات ادا کرتا ہے فرس بائی تاہری ادا کر رہا اس کی خواتیز کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اس کی بچوں کو بند کیا جاتا ہے دیکھیں پہلے تو آپ نے جس شخص کا نام لیا آج کل ان کی حمایت میں ضرور بات ہو رہی ہے اور شکر الحمدللہ کہ جب وہ مثال طور آپ کہیں کہ آپ کے قریبی تھے جب قریبی تھے تو ان کے اوپر بہت بڑی تنقید ہوتی تھی کہ جی بڑا ظالم ہے یہ ہے وہ ہے اور ان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہیں آج اگر ان کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا زیادہ مجھے ان کے کیسز کا کوئی پتہ نہیں ہے ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس کیسز کچھ پرانے ہیں کچھ شاید نئے داخل ہوئے ہیں اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور چیئرمن بلاول بھٹو درداری صاحب نے یہ ایمنٹمنٹ کروائی اس لیے ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت وقت اگر کسی شخص سے زیادتی کر دیے کسی بھی شخص سے تو وہ عدالتوں میں جائیں اور اپنا انصاف لیں میرے خیال میں اس سوال کا جواب تو یہ صاحب ہی جو اسیمبلی کی ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ پیپس پارٹی نے اگر کہیں بات نہیں کی چھک انالز کی میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ کل بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایریگیشن منسٹر نے فلور آب دا آوس ان اسیمبلی میں دی ہے پولٹیکلی پیپس پارٹی سندھ کے صدر اور ایم پی اے نسار کھوڑو نے عرصہ ایٹ کی ترمیم کی جو بات کی تھی وفا کی حکومت نے اچھا مزہ ہے اس بات میں میں سنتا ہوں کہ جناب یہ ترمیم آگئی ہے اور پیپس پارٹی کیا کر رہی ہے جناب علیہ یہ ترمیم آئی نہیں ہے وفا کی حکومت نے اشارتاً یہ بات کی تھی اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے سندھ اسیمبلی نے سکت احتجاج کیا ایک قراردات آئی اور یونانیمس بھی وہ قراردات پاس ہوئی ہے ریسنٹلی سندھ اسیمبلی سے فیڈرل میں بھی ہمارے لوگ وہاں پر مخالفت کرتے ہیں یہ تو ہوئی پارلمنٹ اور اسیمبلیوں کے اندر کی بات میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی ویسے ہی نہیں ہے ڈاؤن سٹیم کوٹری ویسے ہی ہماری جو ہے وہ تباہ ہے ڈیلٹا ویسے ہی ہمارا تباہ ہے دیکھیں ڈیم تب بناتے ہیں اسٹور اس چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو ہمارے پاس تو پانی کی شاٹے جد ہے ہم تو رو رہے ہیں شاٹے جد پینے کے پانی کے لئے رو رہے ہیں تو جب آپ کے پاس اسٹوری نہیں ہے پانی تو آپ کیسے اسٹور کرنے کے لئے ڈیم بنائیں گے اور پولیٹیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے علمے میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسیمبلیوں میں تو مخالفت ہے سینٹ میں ہے نیشنل اسیمبلی میں سینٹ اسیمبلی میں اگر زبردستی کی گئی یہ کینال آپ چھے کی بات کرتے ہیں اگر ایک کینال بھی بنایا گیا تو پیپس پارٹی دمان دم مست کلندر کرے گی اپنے صوبے کے لئے کیونکہ صوبے کا اربو روپے کا ایک تو معاشی قتل ہوتا ہے اور ہمارا انسانی بھی قتل ہوتا ہے تو پیپس پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اتمنان رکھنا چاہیے سینٹ کے عوام کو اتمنان رکھنا چاہیے کہ ہم مضاہمت کریں گے دمان دم مست کلندر کریں گے اور کسی نے اگر زبردستی تھوپی یہ پالیسی تو سینٹ کے لوگوں نے چھوڑیاں نہیں پیلی اور دوسری بات ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں پانی کی ضرورت ہمیں سمندر میں بھی ضرورت پانی کی تو ایسی کوئی کوئی سوچ نہیں سکتا ابھی بھی ہمیں لاؤس ہو رہا ہے کہ کتنے لاکھ اکڑ زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے جو سمندر کھا رہا ہے اور ہمارا مائیگیر اس سے پریشان ہے تو یہ ناممکن آتوات ہے ہاں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا سکتی جو ہو رہی ہے وہاں سے ایک بات پہلی بات یہ الزام کہیں سے اٹھا تھا اور یہ الزام تھا ارسا ایک میں تبدیلی کا کہ پریزنڈ آؤس میں منظوری دی گئی ہے جناب علی پریزنڈ آؤ پاکستان پہلے تو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ وہ کرے پریزنڈ آؤ پاکستان کے موجودہ جو پاور تھے جو پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے چاہے وہ سمپل یا آئینی ترمیم اس پہ سائن کرتا ہے پریزنڈ آؤ پاکستان یہ ترامیم تو بسکس ہوئی ہے نہ منظور ہوئی ہے تو پریزنڈ کیسے منظوری دے سکتا ہے اس لیے اس پروپیکنڈا کا دم ہم نے اس طریقے سے توڑا کہ بلفرد اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریزنڈ نے منظوری دے دی ہے تو پھر سندھ اسیمبلی نے قرارداد کس رکن نے پیش کی تھی اپوزیشن نے نہیں پیپس پارٹی کے سندھ کے صدر نے پیش کی اور یونانی مسئلی ہم نے اس قرارداد کی صورت میں اس کو اپوز کیا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سندھی پہلی بات تو پریزنڈ پاکستان کے پریزنڈ ہے دوسری بات کہ اگر ان کی منظوری ہوتی ہماری نیت میں کوئی گڑبر ہوتی تو سندھ اسیمبلی جو پیپس پارٹی موجود ہے اس کے ایک رکن نے نسار امند کھوڑو صاحب نے یہ قرارداد لائی امرے مخالفت کی آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی فلور آف دا ہاؤس ایرگیشن منسٹر آنے کے دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ جو ستازمی ترمیم ہے اور منصور علی شاہ کے حمایت میں کسی رکن میں اگر ہمارے میں بیان دیا ہے تو ظاہری وہ لائر ہیں کس سنس میں بیان دیا وہ وضات خود کریں گے دوسری بات یہ دی کہ آپ کو فاروق اچھنائی کی اسٹیٹمنٹ تو کوڈ کر لیا آپ نے آپ نے بلاول بٹو زرداری صاحب کو بھی کوڈ کرنا تھا جس نے کہا کہ مجھے نہ قاضی فائد عیسیٰ سے کوئی ایشو ہے نہ مجھے منصور علی شاہ سے ایشو ہے ہمارے لئے جج قابل احترام ہیں یہ ایک ترامین تو میں نے کہا کہ پچیس کروڑ ان محکوم عوام کے لئے ہیں جن کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی کیونکہ پچاسی پرسنٹ سویل اور کرمنل کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں پندرہ پرسنٹ اس ملک میں آئینی پیٹیشنیں ہوتی ہیں اور جج ساہبان آئینی پیٹیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں کیونکہ شاید اس میں بریکنگ بریکنگ چلتی ہے مگر ان کیسوں میں اگر کوئی فیصلہ ہو تو کوئی خبر بھی نہیں لگتی دو کالم کی تو بلاون بھٹو صاحب نے دراصل نظام کو ٹھک کرنے کے لئے امیٹمنٹ کی بات کی ہے جسٹس تو ریٹائر ہو جائیں گے تین تین سالوں میں ایک ایک سالوں میں کہاں سے رہے گا جسٹس منصور نہ ساکب رہا نہ افتخار رہا نہ بندیاں جو گھٹو سی او کہتے تھے تو اس لئے بلاون بھٹو زرداری صاحب کے اس ویجن کو ایک شخص کے پیرامیٹر میں نہ دکھا جائے اور جہاں تک آپ نے ایک آمر کے بیٹے کی باقی دیکھیں وہ اسیمبلی میں موجود ہے ان کے کے حلقے کے عوام نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے ان سے ہمارے اقلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں وہ اگر یہ بیان دیتے ہیں تو بیان سے آئینی ترمیم نہیں ہوگی اگر وہ کہتے ہیں کہ ملٹی کورس تو اس ملک میں لائن آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا ایک پولٹیکلی سٹانس ہے کہ ہم کسی بھی ایک ادارے کے لیے الگ پورٹ کی بات نہیں کرتے مگر اس ملک کے نیٹ ہیں مونمان کی اس ملک میں دشتگردی ہے اس ملک میں ایک ایسی جماعہ جو اقتدار میں تھی تو چالیس ہزار دشتگرد چھوڑا لیے جن کے ہاتھ آج بھی آپ صحافیوں سوی ہمارے لوگوں کے ہمارے فورسز کے لوگوں سے رنگے ہوئے ہیں وہ تو جواب دے چالیس ہزار دشتگرد کیا کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں جو آج خیبر پکتون خواہ میں ہے تو امنٹمنٹ اس شخص کی خواہش یا بیان سے نہیں آئے گی اس کو پیش کرنی چاہیے ایوان میں اور تمام پورٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے دیکھیں دونوں چیزیں آپ کے سوال کو میں بائی فرکیشن کر دیتا ہوں ایک آپ نے بات کی کہ کیسوں کی تعداد بہت بڑی ہے بھٹو پھٹیک بات ہے آپ نے اس بات کو لے کے بلاوال بھٹو درداری صاحب نے یہ طرح میم کروائی ہیں وہ جو آئینی کوٹ ہوگی وہ صرف اس بلک کے تگرہ پرسنٹ کیسز جو آئینی اور پیلٹیکل پیٹیشنز ہوں گی ان کو سنے گی باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ججوں کی تعداد بہت بڑی کم ہے اور ججوں کی تعداد کو بڑھائے جائے تاکہ وہ جو کام کے کوٹ میں بیٹھ کے جو سریل اور کرمنل کیسز ہیں بینڈگ وہ ہیں اس پہ کام کرنے کی زیادہ اور اسپیڈلی ضرورت ہے تو وہ پاک وہ کیسز ہوتھ ہوں گے اور کوئی بھی سیول اور کرمنل کیس آئینی عدالت میں نہیں جائے گا اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آئینی عدالت روٹیشن بائد ہر صوبے سے ان کا جج بنے گا اسلام آباد سے لے کے چاروں صوبوں کا تو یہ ایک بیلنس ہوگا کیونکہ ایک صوبے سے اگر پانچ مرتبہ جج آئے گا تو اس میں یہ ایک توازن بھگڑ جاتا تھا کہ کوئی ایک پارٹی کو شاید کو کائم ہو گئی اچھا بہنچ کے لیے اور عدالت میں فرق یہ ہے کہ بہنچ کو آئینی کورٹ مل گیا نام کی ایک درستگی تھی اور ہم جمہوریت پسند تھے ہم نے بات مان لی کہ ہم عدالت سے بہنچ تکا گیا مجھے صبر آمدد کریں میں نے ارس کیا کہ پارلیمنٹ ہر وقت اپنی گزری کی ہوئی ترامیم کو دیت کرنے کے لیے کانسٹیٹوشن ترامیم کر سکتی ہے اور پھر آگے بڑھ کے اس کے نمبر پچاس تک بھی چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ تمام چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح میچور چیزیں ہوتی جائیں گی اور ترامیم میں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر جب اٹھاروی ترمیم آئی تھی تو انہیسی ایوارڈ ایک ایسی چیز تھی جو شہ رکھتی لوگوں کے لیے معاشی طور پر خوبوں کے لیے مگر جب اٹھاروی ترمیم میں تھی تو ایگزوکیٹیو آرڈر کے تحت آپ سابقا جو ایوارڈ تھا ان کے جتنے بھی پرسنٹ کاٹنا چاہے کاٹ سکتے ہیں مگر اٹھاروی ترمیم کے بعد ایم ایسی میں آپ پانچ سال کے بعد اضافہ کر سکتے ہیں اگر اضافہ نہ ہو تو ایک روپیہ ون پرسنٹ آف ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا سنگل ون روپیز بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو آئینی ٹو پر مجاتے سے آئینی ترمیم لانے پڑے گی تو یہ تو آئینی کورڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں آگے بھی اس طرح کی ترمیمہ سکتی ہیں تینکیو